ایکسکیوز کے بارے میں وہ کہہ رہتے ہیں یہ سارا کچھ جھوٹ ہے یہ فیبریکیشن ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ہم نے بنائے ہوئے اور جس بندے نے ایکسکیوز بنائے ہوئے اس کو بڑا سوٹ کرتا ہے پھر یہ کہ ہم دوسروں کو دیکھ کر جو کہتے رہتے ہیں تو وہ لکی شکی کوئی نہیں ہوتے انہوں نے بڑی میند کی ہوتی ہے اس چیز کے لئے اور آپ بھی وہ کر سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اور ایک چانس دے دیں دوسرا چانس دے دیں اب وعدہ فلان کا وعدہ امی کی قسم اور پتہ نہیں کس کس کی قسم یہ ساری چیزیں دھوکہ ہیں یہ ساری چیزیں فراڈ ہیں یہ ساری چیزیں جھوٹ ہیں لیکن ہمارے کچھ پیرڈائمز ہوتے ہیں کہ فلان کاسٹ کے لوگ ایسے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی نیا بندہ بھی مل جائے جس کا ہمیں کوئی بیک گراؤنڈ نہیں بتا اور اگر میں پتہ چل جائے کہ یہ وہ ہیں تو ہم اسی مائنڈ سیٹ سے آپریٹ کرنا شروع ہو جائیں گے ایسا بلکل بھی نہیں جھوٹ ہے بلکل تو اگر ہمارا پیرڈائم یہ ہے کہ میں اگر میرے ساتھ زور زبردستی کرو گے تو میں بگڑ جاؤں گا تو یہ غلط پیرڈائم ہے ایسا ہو نہیں سکتا یعنی یہ ضد ضرور ہو سکتی ہے لیکن آپ کو اس پیرڈائم کو چینج کرنا پڑے گا یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک سکرین ہے اور میں آپ کو کہنا شروع ہو جاؤں کہ یہ پرپل کلر کیا ہے تو آپ لوگ فوراں اس کو پرپل دیکھنا شروع ہو جائیں پیرڈائم اس طرح سے چینج نہیں ہوتے جو لوگ پیرڈائم کو ایزیلی شفٹ کر لیتے ہیں یا لوجک جب ان کو مل جاتی ہے تو وہ بائے کر لیتے ہیں اسے تو وہ لوگ زندگی میں ذرا آسانی میں سے گزرتے ہیں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری ایج زیادہ ہو جاتی ہے تو ہمارے پیرڈائمز کو شفٹ کرنا مشکل ہوتا ہے یعنی اگر ہم ایک چیز کو سکس دیکھ رہے ہوں تو ہم کبھی بھی نہیں مانتے کہ یہ ایک نظر سے نو بھی لگ سکتا ہے پیرڈائمز کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سوچ لیا ہے کہ چلیں یہاں کی اگزامپل لے لیتے ہیں کہ میں نے نہیں ٹھیک ہونا جو مرضی کر لیں میں نے نہیں ٹھیک ہونا تعاونی نہیں کرنا یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا اور وہ بندہ اس چیز پر اڑ جائے تو مجھے بتائیں اینڈ آف تا ڈے تکلیف کس کو ہے بندے کو سالٹ سب کو کتنا اچھا لگتا ہے سیوری سے ہی اس دنیا میں میرا خیال ہے رنگ ہیں جتنے بھی ذائقے ہیں تو اگر کسی کو کوئی ہائپر ٹینس ہے وہ اور دوائی کے باوجود بلیڈ پریشر کنٹرول نہ ہو رہا ہو لیکن کھانا انہوں نے سیوری ہو اور انہوں نے ایسے ہی کھانے کھانے ہو تو ان کے لئے وہ کیسا ہے وہ کسی چرس یا کوکین سے کام ہے اور بات یہاں پر چرس یا کوکین یا بڑا ڈرگ یا چھوٹا ڈرگ ایفری ڈرگ is a hard ڈرگ کوئی soft ڈرگ نام کا concept نہیں ہے کیونکہ ہماری باڈی ڈیزائن نہیں کی گئی ان ساری چیزوں کو tolerate کرنے کے لئے ہم یہ بیچینیاں اپنے ساتھ خود ڈال لیتے ہیں تو جو بھی انسان میں نے patients کو دیکھا ہے وہ بڑا وقالت کر رہے ہوتے ہیں cigarette کی تو آپ جس بندے کو cigarette پیتا دیکھیں گے اور وہ باقی چیزوں سے recovery میں ہوگا وہ کبھی جھنڈے نہیں لگا رہے ہوں گے اس cigarette کی کہ جی پیئے اس کے بہت فائدے ہیں وہ ہمیشہ کہہ رہے ہوں گے میری struggle چل رہی ہے اس کے ساتھ اور وہ باقی دھیر سارے کام ایسے کر رہے ہوں گے جس سے ان کو recovery میں support ملے گی لیکن ہمیں دور سے وہ مطلب وہی بات سنتی ہے جو ہم سننا چاہ رہے ہوں تو جتنے بھی patients ہیں جتنے بھی ہم سب لوگ ہیں جو ہمارے beliefs ہیں جو ہمارے paradigms ہیں ایک بار ان کو کنگال لیں کہ یہ ٹھیک ہیں کے نہیں ہیں کیا میرا ہر وقت کوئی order کرتے رہنا جائز ہے کے نہیں کیا میرا defines کے rules پر رہنا جائز ہے کے نہیں میں تھگ گیا ہوں یہ ساری باتیں سن سن ان کے باتیں repeat ہوتی رہتی ہیں تو مجھے بتائیں کہ اگر باتیں repeat ہوتی رہتی ہیں تو آپ کے روئیوں میں کیوں نہیں نظر آتی وہ باتیں ہیں